رہیں گے پاکستان مسلم لیگنون کے جمعے کے روز ہونے والے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی ہے اجلاس میں دانیال عزیز پارٹی ٹکٹ کے لیے انٹرویو دینے پہنچے دانیال عزیز کی ٹکٹ کے لیے اینے پچھتر سے درخواست ہی موجود نہ تھی اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے درخواست جمع نہیں کروا سکا دانیال کا بورٹ کے سامنے یہ موقع تفصیلات جان لیتے ہیں بولینز کے نمائندے فاہد چوہدری سے فاہد کیا تفصیلات ہیں جمعے کے روز مسلم لیگنون کے پارلیمانی بورٹ کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اور پارٹی ذرائع کے مطابق دانیال عزیز جو ہے اس پارلیمانی بورٹ کے سامنے پیش ہوئے اور وہاں انہوں نے یہ موقع اختیار کیا کہ وہ اسپتال میں داخل ہونے کی وجہ سے درخواست ٹکٹ کے لیے جمع نہیں کروا سکے تھے نواز شریف نے یہ کہا کہ دانیال صاحب میں نے جو میڈیا پر دیکھا اس سے بہت افسوس ہوا بہتر ہوتا کہ اگر کوئی شکوا تھا تو آپ میرے پاس آتے اور آ کر براہ راست موج سے بات کرتے بہرحال دانیال عزیز نے نواز شریف سے اس معاملے پر معذرت کر لی ہے ذرائع کے مطابق اس معذرت کو قبول بھی کر لیا گیا ہے اور یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ عام انتخابات میں دانیال عزیز کو یا قومی یا صوبائی سمجی سے نشیت پر ٹکٹ جاری کیا جائے گا اس کے علاوہ نواز شریف نے اس اجلاس کے دوران یہ بھی کہا کہ احسن اقبال اپنی جوانی سے میرے ساتھی ہیں اور ان کی پارٹی اور پاکستان کے لیے بہت خدمات ہیں لیکن میں ان کی بھی زیادہ تعریف نہیں کروں گا کہ کہیں ان کا بھی رویہ تبدیل نہ ہو جائے بہت شکریہ فہد چودری ان تفصیلات کے لیے